علی اگزیکلی جیسے عبداللہ صاحبی کہہ رہے ہیں کچھ نیا رہا نہیں ان کے پاس کوئی نیریٹیو نہیں ہے بنانے کے لیے ووٹ کو عزت دو کا ایک نیریٹیو بنایا تھا مقبول بھی ہوا کئی لیڈرز اس پر کھڑے تھے پھر بعد میں ہم نے دیکھا پی ایم ایلین کے کئی سیاستدان جو آج بھی مختلف شوز میں بیٹھ کر یہی بات کرتے ہیں اگر اس پر جمع رہتے تو یہ جو ایک جو اس وقت ہمارے ہمیں آرے سامنے پی ایم ایلین کی سیاست ہے اس میں جان پڑی رہتی لیکن اب جو ہاری سیچویشن ہے وہ ہمارے سامنے ہیں آپ کی اجازت سے اگر ایک چملہ اس میں ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے معذرت کے ساتھ دیکھیں ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں ان کے اپنی پارٹی میں پٹ گیا ان کی اپنی پارٹی نے ووٹ کو عزت جو دلوانی تھی وہ تو نواز شریف کو لے کے آنا تھا ان کے اپنے ہاں یہ بیانیاں نہیں پر چلا تو یہ دوسروں کو کیا چلائیں گے آپ بات کیلئے جی علی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں فیکچول بہت زیادہ مسٹیکس ہیں دیکھیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کر دیا تھا جیسے ہی دو ہزار اٹھارہ میں حکومت نہیں آئی تھی آٹھ مہینے ڈیلے کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب جو ہے ان دنوں میں گانے سن کے ایکانومی ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے ہم سب کے شوز موجود ہیں اس وقت یوٹیوب کے اوپر آج بھی تاریخ پہ جا کر دیکھے جا سکتے ہیں ہم تب پٹھتے تھے کہ یہ مت کریں فوری طور پر جائیں آئی ایم ایف کے پاس کیونکہ حالات نہیں ہیں ایسے کہ آئی ایم ایف کے بغیر گزارہ ہو سکے مطلب ظاہر ہے بیلٹ کس کے تو ہو سکتا ہے لیکن بیلٹ یہاں پہ کسنے کو تیار کون ہے آٹھ مہینے وہ ضائع کیے گئے اور اس کے بعد اسد عمر صاحب کو بدلا گیا جس کے بعد پھر فوری طور پر آئی ایم ایف ڈیل ہوئی بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ آئی تھے تو ہم شو کر رہے تھے تو کس کی وجہ سے کر رہے تھے کیونکہ پچھلی حکومت نے ایسا کوئی پرفارم نہیں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آئی ایم ایف پہ نہ جانا پڑتا دوسری چیز یہ کہ یہ جو ڈالر کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں سب سے بڑا تو ڈس کریڈٹی وہ ہے کہ میاں صاحب نے جس طرح سے ڈالر کو سو پہ رکھا ہوا تھا یہ آج ہم اس کے سمرات جھیل رہے ہیں اور یہ جیسے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار سترہ میں میاں صاحب کو نکالا گیا تھا اور حکومت پی ایم ایل این کی ہی تھی جو اس وقت پرائیم منسٹر آئے تھے اور نئے وزیر خزانہ آئے تھے انہوں نے سب سے پہلے تو ڈالر مہنگا کیا تھا اور بلکہ ٹھیک کیا تھا اسی طرح یہ جو ابھی ریلیف کی بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو ریلیف دے رہی ہیں یہ کیسے دے رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بجلی سستی نہیں ہو سکتی ظاہر ہے اس پہ آپ ٹیکسز کم کر دیں گے تو بجلی سستی ہو جائے گی اب بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ سے ٹیکسز کم کریں گے تو یعنی کہ آپ کی کہیں اور سے کلیکشن کم ہو جائے گی کیسے یہ تو بتائیں کہ کیسے دینے لگے ہیں یہ کوئی بادشاہ کی حکومت ہے کہ آج سے میرے والوں ریلیف ہے کہ آپ پی ایس ٹی پی ڈائریکٹ کی ہے یہاں پہ کیا کی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ تو بالکل ویسی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے جیسی عمران خان نے کی تھی جب اس کو یقین آگیا تھا کہ ووٹ اپ نو کانفیڈنس ہونے لگا ہے تو وہ جو پیٹرول کے ساتھ کر کے گئے تھے جس کو ہم آج تک جھیل رہے ہیں یہ اس قسم کی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے مجھے لگتا ہے ان کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے لیکن یہ معاملات پنجاب تک ہی کہے گئے ہیں